بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں عاطف مجید اور احمد شہداد خان صاحب کے پاس میں موجود ہوں آپ رویل انٹریشنل پارمیس ہیں اس کے علاوہ آپ سینئر قانون دانبی ہیں بہت سارے علوم رکھتے ہیں میں ان سے بات کروں گا احمد شہداد خان صاحب سے اور آپ کے کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ اس میں اس پروگرام میں آپ کے قویسٹنز بھی لوں السلام علیکم سر جی بسم اللہ علیکم السلام میں سر سب سے پہلے چونکہ عمران خان ہمیشہ اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ عمران خان ہر بندہ جاننا چاہتا ہے اس کے بارے میں عمران خان کے بارے میں پیٹی کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف نے بڑی اچھی وکٹری لی ہے راجنپور سے اب یہ وکٹری کیا کرے گی عمران خان کے لیے آگے کیسے راستے کھلے گی میرا بھی یہ قویسٹن پہلا ہے یہ تو آنکھ رکھنے والے دیکھنے والے لوگوں کو بھی پتا چل گیا پی ڈی ایم کو پتا چل گیا جتنی ماشاء اللہ تیرہ جماعتیں مل کے مقابلہ کریں اور خان تیس پہنتیس ہزار کی لیٹ ڈال دے اس کا مطلب سمجھ نہیں آیا کیا کہا تھا میں نے پہلے کہ خان دو سو سے زیادہ سیٹیں لے گا یہ پہلا قطرہ ہے اس سال کا اور آگے جب الیکشن ہوں گے تو پتا چلے گا نون بھاگ رہی ہے اتنا بھی ٹائم بڑھے گا نون کمزور ہوتی جائے گی اب ایک بات بتاتا ہوں ایک گاڑی جا رہی تھی ایک گاڑی جا رہی تھی میاں بھی بیٹھے ہیں بڑی سپلین بڑی سموث گاڑی جا رہی ایک دم اس کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو گیا ایسا کہ نہ رائٹ سے لگی نہ لیفٹ سے نہ آگے سے پیچھے سے گری کہاں سے اوپر سے ایک جہاز میں ہاتھی جا رہا تھا بیلنس آٹ ہوا وہ گر گیا اس کے اوپر گر گیا تو نون لیگ پہ ہاتھی گر گیا جی بلکہ صحیح بات آئی یعنی کہ راجنپور کا ناظرین الیکشن خان صاحب کہہ رہا ہے یہ ایک پہلا قطرہ ہے اور سال کا یہ آگاز عمران خان کے لیے اچھا ہوا ہے راجنپور کے الیکشن کے جیتنے کے صرف میں سر ایک اور بڑا کوئسٹن یہ یا صادق صاحب جو سابق سپیکر بھی ہیں انہوں نے یا صادق صاحب نے بات کی کہ عمران خان کو ایک مہینے کے اندر گرفتار کر لیا جائے گا اس کیسز کا تمام منتقی انجام تک پہنچائے جائیں گے سب سے پہلے دو کوئسٹن نمبر ون کیا عمران خان ایک مہینے میں گرفتار ہو رہے ہیں نمبر ٹو ناہلی ہو رہی ہے نمبر تھری یہ ناہلی گرفتاری بار بار یہ خبریں کیوں آ رہی ہیں اور کونسی قوت ہے جو عمران خان کو بچائی جا رہی ہے دیکھو جی پہلی بات ہے کہ اللہ پاک بچا رہے ہیں عمران خان کو دنیا میں تو ساری ظالم تیرہ چودہ پندرہ جماعتوں سے وہ لڑا پھر بھی بچ رہے ہیں it's mean کہ اللہ ہی ہے نمبر ون نمبر ٹو ایاز صادق صاحب نے یہ سوچنا چاہئے تھا کہ شاہد خاکان عباسی صاحب نکل گئے تو ایاز صادق صاحب کا شاہد کا کان عباسی سے کچھ چھوٹا ہے دونوں نے چھوٹی بات کر دی نمبر ٹھری خان اقبال کا شاہین ہے گرفتار نہیں ہو سکتا جی ناہل ایک مہینے کے اندر impossible پپر شراح کیا دیتا تھا نو جی یا صادق صاحب نہ تو خان صاحب ایک مہینے کے اندر اندر ناہل ہو رہے ہیں نہ ہی گرفتار ہو رہے ہیں سر ایک میرا question سیاسی آخری اس کے بعد میں اپنے دوستوں کے question لوں گا جیل برو تحریک کہا جا رہا ہے کہ رانہ صنع اللہ تو کر رہا ہے یہ ڈوب برو تحریک بن گئی ہے پی ٹی اے نقام ہو گئی ہے کیا کہیں گے opposition opposition وہ کہتے ہیں حکومت میں حکومت میں تو کہنی ہوتا ہے وہ کہتے ہی رہتے وہ اپنے آپ بیانیاں ڈونڈ رہے ہیں بیسکلی تو بیانیاں نہیں ملا ہونے تحریک نقام ہو گئی ہے اگر تحریک نقام ہو گئی ہوتی تو supreme court of پاکستان august supreme court of پاکستان سو موٹو لیتی تحریک تو کامیاب ہو گئی ہے جی جیل برو میں آپ نے سمجھتے خان صاحب کے ساتھ جنہوں نے مشوہ دیا کچھ لوگ کریں ابھی بھی خان صاحب کے ساتھ کوئی دوست نمات دشمن موجود ہیں جو خان صاحب کو غلط مشوہ دے رہے ہیں آپ کیا کہیں گے میں یہ کہتا ہوں میں سیاسی بات کروں گا ادھر میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی یوت سے یوت کی پچان ہے یوت کو نکل کے جیلوں میں بند ہونا چاہیے زمانتے ہو جاتی ہیں بڑے لوگ ہی گرمانیاں دے رہے ہیں باہر پر یوت کو نکلنا چاہیے بلکل آپ ناظرین کہہ رہے ہیں جو پی ٹی کی جو یوت ہے ان کو نکلنا چاہیے سر میں اب جو دوست ہیں سب کے کوئیسن لوں گا آپ کی جازت سے سب سے پہلے یہ کوئیسن ہے کہ یہ نزیلہ آصف ان کا نام ہے مدر نیم ہے میوش آصف اور اپنے فیوچر کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہیں ڈیٹو برت نہیں بتائی لیکن یہ اکیس دو دو ہزار آٹھ ڈیٹو برت جی سر دو ہزار آٹھ ماشاءاللہ ابھی فیوچر شروعی کون ہو جو بنا رہے ہیں پہلے اپنی آجیو کیشن تو مکمل کرو چھبیس سن انشاءاللہ فیوچر ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سر یہ ہے باسط علیہ ان کا نام اور اپنے فیوچر کے بارے میں جانا چاہ رہے ہیں چودہ فروری انیس سو نینانوے کی دیٹو برت ہے اور کلسوم بی بی والدہ کا نام ہے ان کا انشاءاللہ اگلے سال سے بہتری انشاءاللہ جی اچھا سر ظہور عباس ہے مدہ نیم ان کا ہے سغرا بی بی ہے ہانگ کونگ میں رہتے ہیں نیشنلٹی کا معاملہ ہے نو سال سے معاملہ ان کا لٹک رہا ہے اٹھتی سال کی ان کی عمر ہوگی ہے کیا کہیں گے دو سال کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ جی دو سال کے بعد آپ کے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے اچھا سر یہ ایک اور پیسن ہے میرے شادی کو تیرہ سال ہونے والے ہیں اور مجھے بیٹی کی بہت ضرورت ہے میرے لئے دعا کیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ نہ برفی جلیبیاں مٹھائیاں باٹا کریں ماشاءاللہ جی مٹھی چیزیں برفی جلیبی مٹھائیاں باٹا کریں اچھا یہ ایک اور پیسن ہے سعیدہ گل گلے زہرہ ڈیٹو برتھا ان کی چوبیس دسمبر انیس سو نانوے والدہ کا نام ہے مسرط فیوچر کے اور شادی کے بانے میں جاننا چاہ رہی ہوں دو سال دو سال کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ دو سال کے بعد شادی ہو جائے گی اچھا یہ ایک اور پیسن ہے آمہ ندیم ہے ان کا نام اور مدر کا نیم ہے ذکرہ بی بھی اور یہ انتیس نو ایٹی نائن اپنے یہ جانا چاہ رہے ہیں بارے میں کروڑ پتی بننا چاہ رہے ہیں کب بنیں گے کروڑ پتی غائی شاد بڑھاتے جائیں اور محنت کرتے جائیں کروڑ پتی تو آپ ہیں پھر شہرہ دو تین سال بعد کروڑوں ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ سانی فرمائے یہ ایک اور پیسن ہے یقوب ان کا نام ہے اور مدر کا نیم ہے اللہ رکھی چو سٹھ سال ان کی عمر ہے اور دو ہزار چودہ سے مشکلات چل رہی ہیں ان کی زندگی میں چھاسٹھ سے انشاءاللہ بہتری انشاءاللہ جی بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ اچھا ایک اور کوئسن ہے ماجد احمد ان کا نام ہے یقم جلائی انیسوسی کی ڈیٹ او برت ہے اور مدر کا نیم فریدہ ہے دس سال سے وہ کافی ان کے معذور ہیں ان کے لیے بتائیے گا اگلے سال سے بہتری ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالی سانیہ فرمائے جی ایک نیکسٹ کوئسن ہے جی وہ کریں کہ میرا بیٹا ہے باہر جانا چاہتا ہے نیاز احمد نام ہے شہناس یعنی کہ والدہ کا نام ہے اس بارے میں بتائیے گا بلکل جائیں دروازے کھل گئے ہیں انشاءاللہ جی آپ کے لیے دروازے کھل گئے ہیں ایک نیکسٹ کوئسن ہے میرا نام جی وہ کریں تاہر محمود ہے والدہ کا نام نرگس بی بی ہے اکتوبر کے بعد بہتری انشاءاللہ جی اکتوبر کے بعد آپ کے لیے بہتری ہو جائے گی اور ایک سر اب نیکسٹ کوئسن ہے میرے بیٹے کا نام خرم ہے بہت کمزور ہے تریخ پدائش ان کی ہے دس نوبر دو ہزار پانچ صحت کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں والدہ کا نام عزمہ ہے انشاءاللہ بیس سال سے بہتری ہے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ جی خرم کے لیے بیس سال سے بہتری ہے ناظرین میں آپ کے اور بھی بہت سارے کوئسن ہیں آنے والے دنوں میں مزید فوبیائٹ کروں گا سر اب جاتے جاتے ایک اچھی بات لیکن بات یہ ہے کہ جب میہ بی بی کوئی پرابلم آ جاتا ہے طلاق کے حوالے سے آ جاتا ہے اور بیٹی جو ہے بیٹی ماں کو دے دی جائے اور اس کی کسٹڈی میں دے دی جائے اور ماں شادی کر لے دوسری تو باپ کو حق حاصل ہے وہ دوبارہ کوٹ سے رجوع کرے اور بیٹی واپس لے سکتا ہے ناظرین بلکل صحیح بات کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کے لئے سانیہ فرمائے اور پاکستان کو اور آپ سب کو حفظ و مان میں رکھیں عاطف مجید کو اور احمد شداد خان صاحب کو دیجئے اجازت اللہ حافظ